مال میرا ماں کا حل کیا ہو رہا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ غاش ہے بڑھا بلک رہی ہے سکینہ خموش ہے تڑپ کے ماں نے سوئے لاشا پسر جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے یہ کیا قبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم حسین جائتے ہیں سر کٹائیں گے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْحَمْدُ لِلَّهُ الَّذِي أَلَا فِي تَوَحْهُدِهِ وَدَنَا فِي تَفَرُدِهِ وَجَلَّ فِي سُلْتَانِهِ وَعَظَمَ فِي أَرْكَانِهِ مَجِيدًا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا لَا وَيَزَاءُ الْبَارِ الْمَسْمُكَاتِ دَوْهِ الْمَدْهُوَا وَجَبْ بَارِ الْعَرْزِينِ وَالْسَّمَاوَاتِ سُبُوهُن قُدُّوس رَبُّ الْمَلَاعِكَةِ وَالْرُّوحِ تَعُوثُ الْكِبْرِيَاعِ وَالْحُمَامِ الْجَبْرُوتِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدْنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ المحمودِ الْأَحْمَدِ بِالْقَاصِمِ مُحَمَّد وَأَحْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّعُهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَا عَذْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَ بُطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا مَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُ تَقَعْفُ وَلَا تَحْزَنُ وَعَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ موقفِ حُسین ابن علی 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 السلام کے عنوان پر یہ ساتھویں تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے میں یوں تو طبیعتاً کسی بھی طولانی تقریر کا قائل نہیں رہا ہوں مگر خاص طور پر اس عشرے میں میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے اس کا گاہب میں نے اظہار بھی کیا ہے اپنے منتظمین میں ایک اہم ذمہ دار شخص سے اور کل اس حد تک بات بڑھ گئی کہ گویا ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کے لگ بھگ یہ سلسلہ طول پکڑ گیا میں اقتصار کلام کو بڑی اہمیت دیتا ہوں اگر کسی پر یہ کلام بھاری ہے اور بھاری ہو رہا ہے میں اس کے لئے معذرت کا ہوں لیکن مجبور اس اعتبار سے ہوں کہ اگر مضمون مکمل نہ ہو تو اس کمی کو دوسرے دن کم از کم پورا نہیں کیا جا سکتا ایک نشست میں جو بات ہو جائے بہرحال وہی ذہن میں رہتی ہے وہی فکر میں رہتی ہے اور انسان اس کے گرد رہتے ہوئے سوچ بھی سکتا ہے اب یوں سمجھ لیجئے کہ آج ساتھویں تقریر ہے کل آٹھویں تقریر اور پھر انشاءاللہ ہم نمی تقریر میں جب آئیں گے تو ایک اعتبار سے وہ گویا اختتامی تقریر ہوگی اور اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس کو اور جو کچھ کے رہ جاتا ہے اس کو دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا یہ ترتیب ہے آشور کا دن آپ کے سامنے ہیں ظاہر ہے اس میں میری یہاں کی دو مصروفیات ہیں ایک بعدِ عاصر اور ایک بانوانِ شامِ غریبان اور پھر ایک دن کے وقفے کے بعد ہم یہاں پر حاضری دیں گے ہفتے کے دن یعنی بارہ محرم کو اور وہ آخری تقریر ہوگی سلسلے کی گزارش یہ ہے کہ جو وقت بھی بچ رہا ہے اس کو غنیمت جانے ہم اور آپ دونوں مل کر اور اس فرش پر بیٹھ کر جو کچھ ہم حاصل کر سکیں اسے حاصل کرنے کی حد تل مغدور کوشش کی جائے اس میں نوجوانوں کو خاص طور پر میں پیش نظر رکھ کے گفتو کرتا ہوں میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے اہم ترین اوقات میں سے ایک وقت یہاں بھی نکالتی ہیں ظاہرے ان کے ساتھ دیگر مصروفیات ہیں قابل قدر ہیں وہ ہم ظاہرے کے جب انوان پر ہیں تو اس انوان پر رہتے ہوئے گزشتہ کل سے اپنے آپ کو اگر میں مربوط کروں تو تصور حجرت ظاہرے کے جو بڑا بنیادی نقطہ ہے سفر حسین ابن علی کے تعلق سے یا سفر سید الشہدہ کے تعلق سے دنیا کی نظر میں وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جانے کا نام ہے ہمارے لیے انتقال مقام حجرت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ارتقاء فکر حجرت ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا آج تک یہ سلسلہ جاری ہے مگر فکر کتنی ارتقاء پذیر ہے یہ ابھی ایک سوال ہے اور یہ ہر دور میں سوال رہے گا لہذا کربلا نے کم از کم آپ کی راہنمائی اس تعلق سے کی ہے کہ یہ مکان و مکین کی ہجرت سے تعلق کی قیفیت نہیں ہے بلکہ جو دور بھی آئے گا اور جب تک زمانہ باقی رہے گا کربلا ایسے ہی مطلع فکر پر تلو رہے گا جیسے کہ صبح کا آفتاب اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے نکلتے ہوئے آفتاب کا نظارہ کیا ہو وہ اس کی قدر اور قیمت دونوں سے واقف ہیں لیکن جو سو کر گزار دیں تو ظاہر ہے ان کی ذمہ دار فطرت بھی نہیں ہے تو طلب اور جستجو میں مزمر ہے حیات انسانی دیکھئے ایک بات جو تقریر کے آغاز میں اس کو میں کہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آپ کو محسوس ایسا ہو کہ فکر میں سقالت ہے کوئی سختی ہے کوئی تنگی کا حساس پیدا ہوتا ہے تو اسے کم از کم ایک گھنٹے بھر کے لیے دور کر دیجئے اس لیے کہ یہ درزگاہ حسینی ہے ہم اس میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس میں مراد اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ در اگر اپنے فضل کو آپ پر جاری کر دے تو یقین جانیے کہ پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فقط ایک زبان ہے میں تو بیان تک کی گفتگو کر رہا ہوں تو لہٰذا ان امور کو پیش نظر رکھئے اور سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیجئے یہاں تک کہ اس میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ اگر میرا کوئی بزرگ کسی لفظ کو سمجھ چکا ہے اور میرا خرد واقف ہونا چاہتا ہے تو اب لازم ہے اس پر کہ اس کو منتقل کر دے اور استلاح عام میں منتقل کر دے تاکہ تفہیم کا کوئی مسئلہ باقی نہ رہے بہرحال یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے اور اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے ہم جس ہجرت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں ذہرے کہ وہ موقف ہے سرکار سیدو شہدہ کا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کی زمین پر رہتے ہوئے کوئی ایسا سانہہ وقو پذیر ہو جائے کوئی ایسا واقعہ وقو پذیر ہو جائے جس میں حرمت جس میں ہمیت جس میں غیرت جو رسول خدا کے تعلق سے ہے اس پر کوئی حرف آ جائے یہ بہت بڑی حکمت ہے یہ بہت بڑی حکمت ہے وگر نہ اپنے مقام کو اور اپنے مکان کو تبدیل کر دینا انگریزی استعلاح میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاور بیس ہے حسین کا آپ یہی تو ہیں نا جب استعلاحات دنیاوی میں جب آپ اترتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میری کانسٹیٹوینسی ہے یعنی یہ میرا پاور بیس ہے میں اس کو اگر چھوڑ دوں اور ایک ایسے مقام پر منتقل ہو جاؤں جہاں دنیا یہ کہے کہ یہ کون یا دنیا یہ کہے کہ یہ مقام تو تمہارا نہیں ہے نہیں دیکھئے یہ اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کا جد عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے تو اس کے لیے مقام اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے وہ جہاں چاہے اپنا مقام بنا لے جہاں چاہے اپنا مقام تعمیر کر لے یہ اس کا مقام ہے اس کی منزلت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ پولٹیکل انٹیٹی نہیں ہے جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہرحال ایک صورت ہے اور حکومت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا اور قلافت کے تعلق سے ایک اپروچ تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک مارکے میں مبتلا ہو گئے اور نتیجے میں شہید کر دئیے گئے یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے اور اگر اس کو اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے تو ان کو مبارک جو سمجھا رہے ہیں ہم سمجھنے پر آمادہ نہیں ہے اس لیے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ایسا ہوا ہی نہیں جانے والے کے خدبات موجود ہیں اپنے جت کے روزے سے ودا ہوتے ہوئے اور ہر منزل پر خدبہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے موقف کو پہچانو کہ میں کیا رہا ہوں یہ ہے کلام اور خدبات کی اہمیت اجاگر اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں اگر آپ کرنولوجیکل آرڈر قائم کرنا چاہیں دیکھئے یہ بھی عجیب موجزہ ہے یہ نحج البلاغہ کے تعلق سے اجاز نہیں ہے یہ نحج البلاغہ میں سید رضی کی کاوشیں پوری ہیں لیکن کرنولوجی کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہاں اگر تو مقدمے میں یا قدبے کے آغاز میں اگر یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ مثلا دور عموی میں اس منزل پر دیا جانے والا قدبہ ہے تو آپ ایک تاریخ قائم کر لیں گے لیکن حسین ابن علی کے ساتھ یہ اجاز ہے کہ خدبات اور محل بھی لکھیں گے وقت بھی لکھیں گے سعاد بھی لکھیں گے کس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی لکھیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سی ہمت کوئی نوجوان کرے تو یہ خود ایک ٹھیسز ہے یہ ایک مقدمہ ہے پورا یعنی کبھی کوئی ہمت کرے اور کہے کہ نہیں یونیورسٹی ہم جائیں گے اور پی ایش ڈی کا میرا یہ مقالہ ہوگا کہ میں اس کی کرنولوجی کو فارم کر رہا ہوں میں بتاؤں گا کہ یہ کیا سلسلہ ہے تو آپ یقین جانیے اس میں ارتقائے فکر حسین ابن علی نمائیہ نہیں ہوگی کہیں ذہن میں یہ بات نہ آجائے کہ یعنی اپنی انتہا کی طرف حسین بڑھنا ہے تو ان کی ارتقائے فکر کو دیکھنا مقصود ہے نہیں یہ نہیں ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے کی زبو حالی کا کے عالم ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاشرہ کتنا انہتات پذیر تھا کتنا زوال پذیر تھا کتنی مرتبہ حسین کو اپنے موقف کو دہرانا پڑا ہے کہ مجھے پہچانو کہ میں ہوں کون مجھے پہچانو کہ میں ہوں کون فقط درمیان میں ایک واسطہ ہے اس کے بعد تو تمہارا نبی ہے اور وہ واسطہ میری ماں ہے کوئی اور نہیں ہے اور بار بار یہ کہنا کہ روح زمین پہ کوئی اور ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں فرزند رسول ہوں تو اس قوت کا حامل اس طاقت کا منبع اس حمد کا سرچشمہ ہے حسین آپ سمجھ گیا وہاں پر کوئی اگر یہ کہے کہ اس طرح سے بس اپنے مقام کو چھوڑ کے چلے گئے آج کی دنیا میں کوئی اپنے پاور بیس کو منتقل نہیں کرتا آج کی دنیا میں کوئی اپنی کانسٹیٹوینسی کو نہیں چھوڑتا آج کی دنیا میں کوئی اپنے چاہنے والوں کو اس طرح ودا نہیں کرتا فقط ایک چیز تھی اور وہ ایک چیز جو پیش نظر تھی کہ احترام محمد باقی رہ جائے یہ ایک مستقل مضمون ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر پڑھنے کی ضرورت ہے اس پر لکھنے کی ضرورت ہے اور احترام محمد باقی رہ جائے اس لیے کہ محمد جیتا جاکتا ہے سنتا سناتا ہے اور وہ ہستی ہے کہ ہم آنے واحد کے لیے بھی نہیں چاہتے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں رہتی تاریخ یہ کہے رہتی تاریخ یہ کہے کہ فقط اپنی ذات کو بچانے کے لیے روزہ نبوی کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا آگے بڑھ کے آپ سے ایک بات اور کہوں یعنی اگر یہ بات میں نے کہہ دی ہو اگر اس سے آپ مفروضہ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے اس لیے کہ اس کی دلیل ہے یعنی مکہ میں پہنچتے ہیں کعبے کے پاس رہتے ہیں اور آٹھ ذلہچ کو سفر اختیار کر لیتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیوں جانے فرسدق نے پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا وہ شاعر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا حامی و ناصر کوئی اور نہیں ہے شعرہ میں اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے مولا کہ آپ مکہ سے سفر اختیار کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ تو کہا کہ حرمت کعبہ پیش نظر ہے احترام کعبہ پیش نظر ہے میں کعبے کو غیر محترم نہ جانتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ کہ دیکھو زمینی حقیقت یہ ہے کہ اگر رکھتا ہوں تو مجھے اٹھا لیا جائے گا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اٹھا کے دیکھ یہ تاریخ آپ کے سامنے ہیں میرا کام دیکھئے یہاں پر ایک سنوپٹک گفتگو کرنا ہے میں ہوا اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں ایک ایک بات گزارے کہ سب پڑھے لکھیں سب پڑھے لکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اشارے کافی ہیں اشارے کافی ہیں اب اگر اشارات مفصلات بن جائیں تو بہرحال وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ جس میں صرف سمجھنا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو رویہ مکہ سے نکلتے ہوئے ہیں با اینہی وہی رویہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر مدینے میں رہ جائیں تو حمایتی کم ملیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہے مگر جو تاراجی ہوگی مدینے کی وہ منظور نہیں ہے وہ منظور نہیں ہے حسین کو وہ قبول نہیں ہے بلکل ایسے ہی مکہ کے تعلق سے سفر اختیار کیا تو اب انہاللزین حاجروا فی سبیل اللہ سمہ قتلو او ماتو لیرزقنہم اللہ رزقن لہ لعلیم حلیم یہ سورہ حج کہ جہاں اعلان ہو گیا کہ جو مہاجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے اور سفر کرتا ہے تو قیفیت کیا کہ اب وہ قتل ہو جائے یا مر جائے دونوں صورتیں دونوں صورتیں تو اس کے لئے اللہ نے اللہ نے وعدہ کیا لیرزقنہم اللہ رزقن حسنہ ہم ان کو نوازیں گے بہترین رزق نجت کہتے ہیں مولانا مودودی اور انہوں نے اس عظمت کے اعتراف میں اپنی اپنی تفسیر کا آغاز کیا ہے تیرہ سو اکسٹھ ہجری یاد رکھیں گے آپ یہ سن بنتا ہے قریب قریب سن اکتالیز بائیالیز کی بات کر رہا ہوں اور تقریباً تیز برس پر محیط ہے یہ سلسلہ مقدمے کو پڑھ دیکھئے کہ انہوں نے قزدن یہ سال لیا ہے قزدن یہ سال یعنی اتنی قربت ہے درون خانہ اتنی قربت ہے لیکن وہ پریشرز ہوتے ہیں ہم اس سے واقف نہیں اور ہمیں واقف ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہمیں ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ انسان کا انتہائی پرسنل میٹر میں اس میں دلچسپی نہیں رہتے لیکن جہاں علمی گفتگو ہو وہاں تذکیرہ کرنا تھا یہ امانت تھی جو کہ میں نے آپ تک پہنچا دی بغیر کسی قیانت کے فقط اس لیے کہ میرے وہ احباب جو میرے ہم عقیدہ نہیں ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنا غور سے پڑھتے ہیں بہت غور سے پڑھتے ہیں انہوں نے اس آیت کی شورہ توبہ کی آیت ہے اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جہاں رفیق نے کہا اپنے رفیق سے اپنے دوست سے کہ نہ رو لا تحزن ان اللہ مانا انہوں نے کہا کہ خوف لا حق ہوا میں دزد بستہ بہت معافی مانگتے ہوئے روح مودودی سے صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ نے لفظ کو غلط چنا ہے خوف کچھ اور ہے حزن کچھ اور ہے آپ سمجھ رہے ہیں انہوں نے نیچے لکھا کہ حضرت ابو بکر کو خوف لا حق ہوا عربی میں ترقیب ہے لا تحزن حزن ہے خوف نہیں دیکھئے بہت بہت اہم سی ایک بات ہے یہ خوف ہمیشہ یاد رکھئے آقبت کا ہے عذاب کا ہے حزن ماضی میں ضائع شدہ ثواب کا ہے یہ تعریف ہے تفسیر نمونہ کو جا کے اٹھا کے دیکھیں خوف اور حزن کی تعریف معین کیے مفسرین نے خوف گزشتا کا نہیں ہوتا خوف آئندہ کا ہوتا ہزن آئندہ کا نہیں ہوتا پہ بستہ کا ہوتا ہے حزن ہے کوئی کمی رہی ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں یعنی ثواب کے ضائع ہونے کے اندیشے کا نام ہزن ہے بہت اہم بات ہے یہ یہ بہت اہم بات ہے اس سے اگر کوئی مجھے سرسری لے جائے اور یہ کہے کہ نہیں آپ کیجئے کہ خوف لاحق ہوا خوف نہیں لاحق تھا خوف نہیں لاحق تھا ملال تھا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے دیکھئے میں بڑی بڑی وضاعت سے گفتگو کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ تک یہ تلہ ہے کے نہیں ہے اور یہ پھر وہی بات ہے خوف و حزن کے فرق ملائزہ فرمائیے ناصر مکاری میں شیرازی اٹھا کے دیکھئے میں پھر کہا کہ بولڈ میں چیپٹر ہے یہ خدا کا حسان حافظہ ابھی اس قابل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے خاص طور پر نوجوان اس کو چیلنج سمجھ کے آگے لے جائیں تو اٹھائیں دیکھیں کیا کہا گیا دو ہی باتیں ہیں کہ اگر دیکھئے رب اللہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں ان پر ملائک تو ان پر ملائک نازل ہوتے ہیں کیا کہتے ہوئے خوف نہ کھاؤ یعنی نہ ڈرو کس سے عذاب سے نہ ڈرو اس بات پر کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تمہیں وشارت دی جاتی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آپ سمجھ گئے وہیں پہ کلیر کر دیا کلیر کرنے والے اللہ بے شک جانتا ہے ساری چیزوں کو جانتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وَذْ يَقُولُ الْسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا تم حضن نہ کرو خوف لا حق نہیں ہوا بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں خوف لا حق نہیں ہوا حضن ملال رنج کی قیفیت تھی جس کا تعلق گزشتہ سے تھا جس کے لیے آگے لکھ دیا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے غار میں جاک آپ سمجھ گئے موڑودی کا حاشیہ پڑھو بھائی اس میں کہیں آپ ادھر ادھر نہ نکل جائیں میں نے تو کوئی اپنی یعنی کوئی تفسیرہ بھی تو نہیں کیا میں نے کوئی تفسیرہ بھی تو نہیں کیا یعنی اگر میرا غیر یہاں کہ میں نے ان کی فکر سے فرار نہیں اختیار کی میں تو صرف ایک لوج میں نے کہا کہ وہ کیا وجوہ ہاتھ ہوتی ہے کہ اتنا بڑا مفسر جب تفسیر کرتا ہے نہیں ترجمہ اب نہیں تفسیر ہے اس لیے کہ ہاشیہ ان کی تفسیر ہے تو وہ یہ کہے کہ ان کو خوف لاحق ہوا جب کہ یہ کہہ سکتے کہ ان کو حزن اور ملال واقع ہوا لکھنا یہ تھا ان کو حزن واقع ہوا خوف لاحق ہوا نہیں میری بات کو بہت غور سے سنیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے کہ ہم ہجرت کے تعلق سے گفتگو کر رہے اور یہ باب ہجرت یعنی ہجرت کے چیپٹر میں یہ واقعہ الگ نہیں رہے گا یہ واقعہ اس میں داقل ہے ہم داقل کرتے ہیں اس لیے کہ ہم امین ہیں تاریخ کے ہم خائن نہیں ہیں ہم خیانت کرنے والے نہیں ہیں ہم ایسے نہیں ہیں کہ جب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ کی آیت آئے تو وہاں پہ کوئی اور اس تفریقے کو قرآن نے باقی رکھا ہم نے نہیں علی کا تذکرہ کیا تو کر دیا دوسرے ہی سورے میں بقرہ اور کسی اور کا تذکرہ کیا تو سات سورے لیے درمیان میں فاصلہ رکھنے کے لیے یہ توبہ ہے جس کے تعلق سے میں نے تذکرہ کیا ہے تو علی پہلا وہاں موجود یہ اپنے مقام پر یہاں موجود وہ دوسرا سورہ سورہ بقرہ اس کی دو سو ساتھویں آیت یہ سورہ توبہ نوہ سورہ اس کی چالیس آیت یا ان چالیس آیت تو آپ کے سامنے میں اس کو نزدیک لاکے کوئی کمپرومائزنگ نوڈ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں فقط یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جہاں حزن ہوتا ہے وہاں خوف کی گفتگو نہ کرو اور جہاں خوف ہے وہاں حزن و ملال کو لانے کی کوشش نہ کرو خوف لاحق ہوا نہیں حزن واقع ہوا اتنی درستگی میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ نہیں میرا اور کوئی مطالبہ نہیں میرا اب نومبر کی آج میں سمجھتا ہوں دیکھئے ہم یہ دیکھئے ہم تولجے میں ہیں اپنی ہجری تاریخوں میں لیکن ابھی ابھی یعنی نو نومبر کو آپ ان کی ولادت مناتے ہیں خاص طور پاکستان وہ جس حد تک بھی اب منائی جا رہی ہے جس حد تک بھی منائی جا رہی ہے ہم نے اپنی زندگی کے آغاز پہ پہلے صفحے پہ اس ولادت سے متعلق ہم احوال کو پڑھ لیا کرتے تھے اب نہیں معلوم سٹی پیچ پہ آتے ہیں اغبالیاں نہیں آتے میٹرو پیچ پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے کسی لوکل نیوز کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مگر عجیب بات سن سترہ انیس سترہ انیس سو پندرہ میں اثرار خودی آئی اور اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا نکل سن نے سیکریٹس آف سیلف اور رمو زبے قدی آئی انیس سو سترہ میں پندرہ میں اسرار خودی انیس سو سترہ میں رمو زبے قدی مسٹریز آف سیلف لیس نیس یہ اس کا ترجمہ ہوا مسٹریز آف سیلف لیس نیس عجیب بات ہے اغبال کی کہ اب یہ عمر کو میں اس لیے اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے فکر شروعی سے جہاں حق سے مل جائے تو بالغ ہو جاتی ہے اس میں بلوغت کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی حق ہے نا حق مکمل ہے تو فکر بالغ ہی نظر آئے گی بشرت ہے کہ تعلق پیدا ہو جائے اور جہاں دنیا کے جھگڑوں میں انسان اپتلا ہو جائے تو کبھی وہ کہتا ہے کہ جنیوہ کی طرف دیکھ لو کبھی وہ کہتا ہے تیران کی طرف دیکھ لو تو دارے وہ تو ایک جھگڑے ہیں جو دنیا کے جو چلے جا رہے ہیں ہمیں اسے کیا لینا دینا ہمیں تو گفتگو اپنے مطلب کی کرنی تو وہاں پندرہ اور سترہ عمر کیا ہوئی میں خاص طور بشارہ کر رہا ہوں عمر کیا ہوئی بہ مشکل اتمال ایک پہتیس برس یعنی اگر آپ اس کو لگا لیں دو تاریخ ہیں اٹھارہ سو تہتر بھی ولادت کی تاریخ بتائیے رینج بتا رہا ہوں آپ کو اور اٹھارہ سو ستہتر یعنی یہ رینج ہے اقبال کے تعلق سے تو اب اس میں ستتر کو آخر میں رکھ لیں تو یہ سمجھئے یہ تئیس اور وہ جمع سترہ تو چالیس برس کے لگ بھگ اور اگر اور پیچھے لے جائے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈ تھرٹیز کروس کرنے کے بعد اور میڈ فورٹیز کے درمیان کی رینج میں ان پر اسرار و غوامز کھلے اور ایسے کھلے کہ اسرار قدی میں کوئی نظر نہیں آیا گیارویں باب میں علی ابن ابی طالب کو ڈسکس کیا ہے اور رموز بے قدی میں انتہا کر دی اور انتہا بھی ایسی انتہا کہ جہاں بارویں باب میں کیا ڈسکس حسین ابن علی کو پچیس میں باب میں کر دیا جناب فاطمہ زہرہ کو رموز بے قدی ختم کر دی یعنی آپ معلوم ہیں کہ سیدہ کونین کے تذکرے کے بعد جو اپنی گفتو کو موضوع بنایا عقمال میں کیا ہے سورہ اخلاص کا خلاصہ یہی 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 ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرہ کے تذکرے کے بعد انہوں نے سورہ اخلاص کو اپنے متعلقہ حصہ بناتے میں تلخیصاً پیش کر دیا اور پھر آخر میں تو فریاد کی ہے سرکار رسالت معاپ کی بارگاہ میں یعنی مناجات ہے ان کی اور اسی رموز بے خدی کا پانچواں چپٹر پانچواں باب درمانی این کے یاسو خوفو حزن ام الخبائس اللہ میں اقبال وقات حیات اور اس کے بعد کیا ہے توہید ای مرز را ای ظالمی کند اب اس کا ترجمہ کر دوں اتنی فارسی تو سب کو آتی کہ کہتے ہیں اب اس باب میں لکھ رہا ہوں جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یاس خوف حزن ام الخبائس ہیں برائیوں کی جڑ اگر یہ ہم کہہ دیں تو آپ کہاں تک لے جائیں گے اس کو اور کل مجھ سے ادارہ کیا کہہ رہا ہوگا لیکن اقبال نے کہا ہے تو میں کتنا مطمئن ہوں اور یہ نہیں بلکہ کہا یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ یہ قاتے حیات ہیں یہ یہ حیات کو ختم کر دیتی ہیں انسانی انسانی حیات کے قاتے ہیں یہ حزن یاس اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی حیات کہیں ختم ہو گئی میں تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اقبال کہہ رہے ہیں اس سے حیات قطع ہو جاتی ہے اس سے حیات اب اس کے بعد اگر کوئی جی رہا ہو تو کیسا جینا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں باریک بات ہیں بڑی اہم بات ہیں اور اس کے بعد کہنے ہے کہ اس مرز کا علاج توحید میں ہے توحید اس مرز کا جو ام الخبائز ہے یعنی مثلا کینسر آپ اس کو ایسے لے لیجئے تکلیف دے مرز ہوتا ہے نا یعنی اس کے بعد یعنی بچنے کے امکانات اب بھی آج بھی کم ہیں کہ نہیں نہیں بچے گا مگر ظاہرے کوشش تو ہوتی ہے تو اس کوشش کے لیے انہیں کا توحید ضروری ہے توحید ضروری ہے اور وہ توحید اس مرز خبیصہ کا ازالہ کرتی ہے اے کے در زندان غمباشی اسیر از نبی تعلیم لا تحزن بگیر ترجمہ کرو اے وہ کہ جو زندان غم کا سیر ہے اب مجھے نہیں پتا کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے تو پتا چلا دوسرے مصرے سے از نبی تعلیم لا تحزن بگیر سنو جو زندان غم میں تم جی رہے ہو اور اس کے جو اسیر ہو نا اپنے ہی زندان میں جو خود ساختا خود پرداختا ہے کسی نے تمہیں اسیر نہیں کیا تم خود اسیر ہو اور یعنی تم گھڑ گھڑ کے مر رہے ہو تو تم ہو کسی نے جبر کے نتیجے میں تمہیں اسیر نہیں بنایا ہے تو سنو از نبی تعلیم لا تحزن بگیر نبی سے لا تحزن کی تعلیم لو رونا نہیں اقبال ہے اقبال ہے اور پھر کہ یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا این سبق صدیق را صدیق قرد اس کا ترجمہ یہ ہمارے غلام رسول مہر نے جو کیا وہ یہ کہ یہ سبق صدیق نے صدیق کو سکھا دیا یہ سبق صدیق را صدیق قرد اس کو ظاہر ہے کہ اس کو ایک مرتبہ باوازِ بلند سلوات دے اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ ایسا سبق دیا کہ پھر نتیجے میں جس کو سبق ملا اس کو کیا ملا نتیجے میں سرمستی ملی سرخوشز پیمانے تحقیق قرد یہ سبق صدیق را صدیق قرد یہ سبق صدیق کو صدیق نے دیا اب اس کا ترجمہ ہے یہ انہوں نے کیا غلام رسول مہر نے ہونا کیا چاہیئے تھا اس نے صدیق کو صدیق بنا دیا اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیئے تھا غلام رسول مہر ہیں بہرحال اپنی جگہ پہنچے میں ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ظاہر ہے کہ توحید الہی کا بڑا تجدیق کنندہ کوئی سرکار رسالت ماب کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا تھا تو اگر یہی ترجمہ پیش نظر ہے تو فبہا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے مگر اگر ذرا ساتھی آپ اس پہ آ جائیں جسو کہتے ہیں نا on the surface آپ آ جائیں تو یہ جو لا تحزن کی جو تعلیم ہے اس نے صدیق کو صدیق کر دیا سن کونسا ہے صدیق کو صدیق کرنے کا پوری مکی زندگی کے بعد اسلام کب لائے بہت پہلے یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے چار اسلام لانے والوں میں ایک نام ہے کیا اس پہ اب کوئی میں ہاشیہ کھینچوں مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اسلام پہلے آ چکا تھا تصدیق کی منزل بس ذرا سا بعد میں آئے ذرا سا بعد میں آئے یہ سبق صدیق را صدیق کرد سر خوشز اور کیا ہوا سرمستی کا عالم کیا ہوا کہ اس میں پیمانہ تحقیق کرد اور یہ تحقیق نے ان کو جو کہ سرکار رسالت ماب کی طرف سے ودیت کردہ تھی ان میں ایک سرمستی کی قیفیت پیدا کر دی ان میں ایک سرمستی قیفیت اب دیکھئے یہاں تک تو یہ کہہ دیا مگر ایک اور حوالہ دینا تھا وہ جو سریر پہ سو رہا ہے نا یہ اس کا حوالہ ہے یہ اس کو سمجھنے کی ذریعہ از رضا مرضی کا حامل مسلمان وہ کون ہوتا ہے مثلِ قوکبست وہ تو ستارے کی مانند ہوتا ہے دیکھئے میں نے کیا کہا میں کہا سے پڑھا ہوں یہ رموزِ بے خودی سے پڑھا ہوں رموز کس کی جمعہ ہے رمز کی رمز کی سے کہتے ہیں اسطلاح میں اشارہ کھول کے نہیں بیان کرتا کھول کے نہیں بیان کرتا یہ رمز کی تعریف ہے یہ یہ رمز جمع رموز اشارے ہیں یہ کیوں اقل مندوں سے گفتگو ہو رہی ہے نام نہیں لیتے جہاں نام لینا تھا وہاں نام لے لیا وہ ضروری تھا وہ ضروری تھا کہ وہاں ظاہر ہے کہ بہت کم کم نام آیا تو کم از کم نام تو لیا جائے یہاں اتنی مرتبہ نام آیا کہ اب نام لینی کیا ضرور تمہیں تو ہم نے سائقل کر دیا ہے اثرار قدی میں ہم نے تمہیں پورا چیپٹر دیا ہے اب اس کے بعد بھی علی کے نام لوں ظاہر ہے کیوں لوں کیوں لوں تم سمجھ دار ہو ازرزہ مسلم مثال کھو کا بست مرضی میں اور تسلیم کی منزل پر جب آتا ہے مسلم اب یہ مسلم کا لفظ اتنا اگر میں بولڈ میں لکھ دوں تو آپ پہنچ جائیں گے مسلم اول شہ مردان علی یہ اقبال مسلم ازرزہ مسلم مثال کھو کا بست اب یہ تعریف میں مسلم کی علی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مسلم اول شہ مردان علی عشقرا سرما ایم علی یہ مسلم مسلم رزا کا حامل ہوتا ہے مسلم اللہ کی رزاؤں کو لیے ہوئے ہوتا ہے اور جب وہ رزاؤں کا حامل ہوتا ہے مرضات اللہ ہے نا مرضات اللہ ہے نا کہیں حازمے میں فرق امت کے نہ آ جائے تو کتنی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کہیں انڈائیجیشن نہ ہو جائے فکری بدحضمی کہیں نہ ہو جائے تو لہذا حضر مسلم مثال کوکبست اللہ کی مرضی کا حامل مسلم اس کی مثال ہوتی ہے کوکب کی درخشندہ ستارا دررہ ہستی تبس برلبست راہ ہستی میں وہ خندہ زن ہوتا ہے وہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے آپ معلوم ہیں آپ معلوم ہے نا آپ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب تلوار کی نوک سے کملی کو پلٹا ہے اور کہا کہ محمد کہا ہے تو مسکراتے ہوئے کہا تھا میرے حوالے کر کے گئے تھے در رہے ہستی تبس برلبست راہ ہستی میں مسکراہت ہوتی ہے اس کے لبوں پہ جو کھیلتی رہتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں اس لیے عرض کیا کہ کہیں کوئی سمجھ میں بیٹھا ہوا اگر یہ کہے کہ آپ نے ذرا سا آج یعنی تھوڑا سا حد سے تجاوز کیا تو میں نے اقبال کو فوراں پکڑ لیا میں نے فوراں اقبال کو پکڑ لیا اس لیے کہ اب جس کو کہنا ہے وہ اقبال کے پاس جائے اگر وہ نہ کہتے ہیں تو میں بھی نہیں کہتا آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آخری اس کا شیر سن لیجئے گر خداداری زغم آزاد شو اب کس کو کہہ رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا اگر خدا رکھتے ہو نا تو اس غم سے آزاد ہو جاؤ اس حزن سے آزاد ہو جاؤ اس ملال سے آزاد ہو جاؤ اگر خداداری زغم آزاد شو از خیال بیش و کم آزاد شو اور جو خیال آتا نا تمہارے دل میں کہ کیا کم ہے کیا زیادہ ہے اللہ کی زیادہ مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی آئے گی کہ نہیں آئے گی کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ کہا آپ مجھے لے آئے اب اس سے آزاد ہو جاؤ یعنی امت کا حکیم ہے اقبال نصیحت کس کو کر رہا ہے آپ سمجھے ہیں نصیحت کس کو کر رہا ہے یہ ترکیب ہے شیری ترکیب ہے جو آپ کی خدمت میں پاڑا ہوں گر خداداری زغم آزاد شو اگر خدا رکھتے ہو تو غم سے آزاد ہو جاؤ یہ کیا تم نے غم پال لیا ہے اے زندان غم کے اسیر یہ کیا تم نے غم پالا ہوا ہے اقبال نصیحت کر رہا ہے اقبال آپ کا ہوتے ہوئے آپ کو نصیحت آپ سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ فقط یہ نہیں کہ آزاد ہو جاؤ یہ جو تمہارے دل میں منفیت ہے نا وہ تو تجارت دل میں کم اور زیادہ کی جو یہ بحث چل رہی ہے آپ سمجھ یہ تقدیم اور تاقیر کی بحث چل رہی ہے سارے مسلمان ہیں وہ فلاں پہلا تو فلاں تیسرا تو فلاں دوسرا یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ کہہ کہ تم نے غم پال لیا ہے بھائی یہ کون سا غم پال لیا ہے کہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے نہیں نصرت تو ایک ہی طرح ہوتی ہے بشرت کہ اللہ کو جانو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اسی لیے کہا توحید پر آمل ہو توحید پر آپ سمجھ رہے ہیں میری تخری ختم ہو گئی توحید پر آمل ہو کس کو نصیحت کس کو فضیحت اگر ہمیں کریں تو ہم کہیں کہ ہم آمادہ ہیں ہم تیار ہیں ہمیں کمی ہیں اتنا نزدیک کا رہنے والا اور اتنی نصیحت کی ضرورت حکیم امت سے شاعر مشرق سے فلسوف شرق سے پویٹ تھنکر سے پویٹ فلوسفر سے کہ تاریخ میں گزرنے کے بعد گزرے ہوئے واقعے کو پیش کرتے میں ناصح بن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ درست ہو جاؤ یہ کیا غم تم نے پالا ہوا ہے حضن کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے میں نے کیا عرض کیا حضن ثواب کے ضائع ہونے کے نتیجے میں ہے اور ثواب بنیادی ثواب توحید کہ توحید میں قائم بھی ہوں کہ نہیں ہوں یہ توحید ضائع ہونے کا نتیجہ یہ ایسی غیر معمولی باب میں نے آج گفتو کی آپ سے یہ اس کو محفوظ کریں آپ محفوظ کریں کہ جہاں یہ کہنا پڑے کہ گھبراؤ نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ وہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں نہ ہونے کا زیادہ یقین ہو حسین ابن علی یاد آئے اور اس لیے یاد آئے ہر وقت تو پیش نظر ہے توحید الہی ہر وقت تو پیش نظر ہے توحید الہی اور اغبال جب توحید پر گفتگو کرتے ہیں تو پھر حسین کے لیے لکھتے ہیں تو پہلا شیر ہے حسین کے لیے ہر کے پائیمان باہو الموجود بست جو اپنے وعدے کو ہول موجود کے ساتھ باندھتا ہے گردنش از بند ہر معبود رست تو اس کی گردن ہر معبود کے سامنے جھکتی نہیں آزاد ہو جاتی ہے یہ میری نوی تقریر کا ایک مقدمہ میں نے صرف پہلا شیر کہہ دیا ہے میں پڑھوں گا جس حد تک پڑھ سکا میں پڑھوں گا جتنے شیر ہوں میں پڑھوں گا اس لیے کہ ضروری ہے کہ حسین کے لیے مقدمہ لکھتے وے کہیں کہ جو کوئی اب آ جائے جس میں دم ہے اس شیر کے اندر آ جائے جس میں دم ہے اس شیر میں آ جائے داقل ہو جائے ہر کے پائیمان با ہول موجود پست جو کوئی بھی ہول موجود ارے سمجھو تو پہلے کہ وہ موجود ہے کتنے ہیں یہاں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے اگر سمجھتے کہ وہ ہے تو عمل تو بہا محتاط ہوتا عمل کی غیر محتاطی عمل میں عدم احتیاد بتا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے نہیں ہیں یہ فتوہ نہیں ہے یہ اقبال کا فیصلہ ہے ہر کے پائیمان با ہول موجود بست گردنش از بند ہر معبود رست تو پھر وہ کیا کرتا ہے ایک کا ہو جاتا ہے سب سے آزاد ہو جاتا ہے حسین نے ایسی پابندی کو قبول کیا حسین نے اس پابندی کو قبول کیا اگر فکر پر بار ہوا آج کی تقریر میں تو معافی اور بشرت زندگی جو آنے والی تقریریں ہیں اس میں ایک نوی تقریر میں جو انتہائی تقریر ہوگی اس میں میں اس موقف کو بیان کروں گا ظاہر ہے کہ آپ پر کھلنے چاہیے یہ اسرار اور یہ رموز کب تک آپ بیٹھے رہیں گے ان کے بغیر کب تک آپ اپنی فکر کو بغیر سہراب کیے ہوئے جیتے رہیں گے تو آ جائیں اس منزل پر کہ جائیں ایک حسین نہیں بلکہ گھرانا اور گھرانے میں بھی اولاد حسن ابن علی جس کے متعلق کہا ایک نہیں ایک سے زیادہ بیٹھے ہیں حسن مشتبہ کے کربالا کے میدان میں مقاتل میں لکھا ہوا ہے پڑھی اٹھا کے اور یہاں یہ کہا گیا کہ گویا ایک کے بعد ایک شہزادہ جاتا مگر اجازت نہ ملنی تھی اور نہ ملی کس کو خاصم ابن حسن کو اب قاسم ہے آپ کے سامنے سارے مرسیہ کھلے ہوئے ہیں سارے نوہیں ہیں سارے سلام ہیں کہیں نوشہ کہیں دولہ آپ سمجھے ہیں کہیں کس حسن سے حسن کا جوان حسین لڑا کیا کچھ نہیں کہا گیا یعنی مضمون باندھنے والوں میں غالب تک کہ اگر سہرہ لکھا ہے کسی کا تو قاسم کا حوالہ دیا ہے غالب جیسا شاعر محتاط شاعر مگر جب کبھی مضمون کو باندھا ہے یعنی آپ تو زندگی کے غم میں قاسم کو تلاش کرتے ہیں وہ تو امبسات میں تلاش کر رہے ہیں خوشیوں میں قاسم کو تلاش کرتے ہیں اور وہ جس کے متعلق اگر میں ارس کروں کہ حسن مشتبہ پچاس ہجری میں جب دنیا سے جا رہے تھے پانچ دقیقے لوں گا ختم کر دوں گا پانچ پانچ دقیقے بس اس سے زیادہ نہیں پچاس ہجری میں دنیا سے جاتے ہوئے ایک مرتبہ تین برس کے بیٹے کو طلب کر لیا بیٹا پاس آ گیا دارے آپ کو معلوم ہے سن تمام تیرہ برس ہے بمشکل کربلا کے میدان میں تو اس اعتبار سے تین برس بمشکل بچہ نزدیک آیا خدا حافظ کیا گلے سے لگایا پیار کیا مگر ایک اور کام کیا تین برس کے بچے بازو پہ ایک تعویز بھی باندیا اور تعویز باندتے بہت اتنا کہا قاسم جب مشکل میں گھر جاؤ ہر طرف سے نرغ آدھا میں فز جاؤ تو اس تعویز کو کھول کے میری وسیعت پہ عمل کر لینا پچاس ہجری پچاس ہجری یعنی ابھی دو دس برس باقی کربلا ابھی کربلا کے آثار نمائیہ نہیں آئے میں تو عام معرق نگا سے دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا پچاس ہجری میں کہ ایک دس برس کے بعد ایک ایسا فیصل واقعہ ہونے والا ہے تاریخ آدم و عالم میں کوئی نہیں کہہ سکتا مگر تعویز باندنے والے نے تعویز باندتے ہوئے اپنے بیٹے دیکھ لینا اور قاسم کا طریقہ بس یہ تھا جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں یہ ہوتا تھا ہر شہید کے جانے پر آتے چچا کے پاس اور چچا کے قدموں سے سر رگڑتے یہ میں نے عجیب شہید دیکھا ہے یہ عجیب شہید دیکھا ہے کہ جو حسین کے قدموں سے سر رگڑتا ہے اور قدموں کو چومتا ہے اور حسین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں قاسم ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں اور ایک اور قیفیت دیکھی حسین ابن علی کی قاسم کو روبرو بٹھاتے ہیں قاسم بھی روتے ہیں حسین بھی ہم کیا تذکرہ کریں گے قاسم سے ہم قاسم کا نام لے رہے ہیں بس طلب یہی ہے کہ محشر میں قاسم ہماری شفاعت کر دیں بس اور کچھ نہیں چاہیے یقین جانی ہے کچھ نہیں چاہیے کہا تک گریہ ہوتا ہے اور کہا تک انسان روتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم اس کام پہ معمور نہیں ہیں یہاں پر ہمیں اس لیے نہیں بلائے جاتا کہ ہم آپ کو رولائیں نہیں آپ روئیں ہم نہیں رولاتے آپ روتے ہیں تو قاسم کا یہ عالم کہ سامنے قاسم اور بالکل مقابل پہ حسین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں یہ تو ایک چیز دیکھی اور عجیب بات یہ ہے کہ قاسم کی رخصت جب ہوئی ہے میں ذرا آگے جا رہا ہوں قاسم کی رخصت جب ہوئی ہے تو ایسا کم کم ہوا ہے خاص طور پہ اسر آشور اور یوم آشور کی بات کر رہا ہوں ایسا کم کم ہوا ہے کہ حسین بے ہوش ہو گئے ہوں اس لیے کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے کہا تھا کہ جب ماں سے بہنوں سے بچوں سے اور دیگر افراد یا اہل خانہ سے ودا چاہی ہے تو جب نکلے ہیں خیمے کا پردہ الٹ کے تو مقاتل نے لکھا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے حسن کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے حسن مجتبہ کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے لائرہ کے تمناؤں کا مرکز ہے قاسم اور توجہات کا مرکز ہے قاسم اور وہاں قیفیت یہ کہ عباس ہیں حسین ہیں مگر احتمام یہ احتمام یہ کہ ایسے نہ جائے لائرے کہ یہ وہ منزل تھی کہ جب قاسم نے بیتاب ہو کر اس تعویز کو کھولا اس توسیعے کو پڑھا اس تحریر کو لے جا کے اپنے چچا کے حضور میں پیش کیا حسین نے تحریر کو دیکھا آنکھوں سے لگا لیا یعنی ایک ایسا محسوس ہوا جیسے دس برس کے بعد ایک روک روشن دیکھ رہے ہیں اپنے برادر بزرگ کا روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں اب جاؤ اب ماں بہنوں سے رخصت ہو لوں اب جاؤ یہ تو حکم آ گیا بھائی کا حکم آ گیا جاؤ قاسم جاؤ جاؤ اب میں تمہیں نہیں روک تھا بے اختیار گئے خدا حافظی کی باہر آئے باہر آئے تو تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ سینے کو چاک کیا امامے کو درمیان سے پھار دیا چہرے پہ ایک اور سینے پہ ایک یعنی اس طرح سے پھیلایا جیسے کہ کسی کو کفن پہناتے ہیں حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ چونکہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی قاسم کو کیوں چہرہ ایسا تھا جیسے چودویں کا چاند چمک رہا ہے وہ چودویں کا چاند جب بدلیوں میں آیا جب کالی گھٹاؤں میں بٹ بیٹھا تو عالم یہ ہوا عالم یہ ہوا کہ توجہات مارنے والوں کی ایسی تھی جیسے دادے تحسین دیتے ہوں حسن کی تعظیم کرتے ہوں اور اس بچے کے نزدیک نہ جاتے ہوں کہ اس کو دیکھ لیں جی بھر کے دیکھ لیں ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا یہ قاسم ہے یہ قاسم ہے میری بہنیں سن رہی ہیں نہیں معلوم یہ کیا کچھ کرتی ہے اس نام پر کوئی نظر کرتا ہے کوئی تبرکات کا اعتمام کرتا ہے کوئی مہنی کی تیاری کرتا ہے کوئی قاسم کو دولہ کہتا ہے کوئی قاسم کو نوشہ کہتا ہے میں کیا کہوں مجھے نہیں معلوم مگر بس اتنا جانتا ہوں یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے مقابلے پہ دنیا نے کہا ایک نہیں کئی پہلوان آئے وقت واحد میں پینتیس کو تو واصل جہنم کیا ارزق شامی کو چار بچوں کے ساتھ جہنم کے حوالے کیا اور یہ کہتے جاتے تھے ارے یہ حلی کی تلوار ہے جو نکلی ہوئی ہے یہ حسن کی تلوار ہے جو چل رہی ہے کسی کی مجال نہ ہو کہ میرے چچا کی طرف کوئی دیکھ ہے اور یہاں فقط حسین نہیں بلکہ اپنی اپنی سواریوں پہ ایک طرف حسین اور ایک طرف عباس مسلسل بھتیجے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور جب کبھی دادے تحسین دینا ہوتا تو حسین عباس کو ملکہ دیکھتے ظاہر ہے کہ یہی کہنا چاہتے ہوں کہ عباس دیکھا اس لوائی کو بھی دیکھا تیرہ برس کا بچہ ہے تیرہ برس کا بچہ حسین نے گود میں اٹھا کے سوار کیا ہے رکاب پہ پیر ٹھیرتے نہیں ہیں یہ وہ بچہ ہے مسلسل قتل کیے جا رہا ہے ایک مرتبہ عمر سعاد نے اب جب حملہ ہوا یمین و یسار سے تو آواز آئی یا امہ حدرک نے چچا میری خبر لو چچا میری مدد کرو یہ قاسم کی آواز نہیں تھی یہ حسن پکار رہے تھے حسن ایک مرتبہ اس آواز کو سننا تھا کہ عباس چلو بھائی کی آخری تمنا ہے چلو عباس چلو چلو ایک مرتبہ اب جب عباس اور حسین گئے بھاگتے ہوئے لشکر نے قاسم کے لاشے کو روندا قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوا عزیز ہو پچاس عجری میں حسن کا کلیجہ لگن میں ٹکڑے ہو کے نکلا کربلا کے میدان میں حسن کا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک مرتبہ لاشے قاسم پہ بیٹھے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگے کاندے پہ آبا کو لیا اور ایسے آنے لگے جیسے دولا کی بارات یا حسین یا بارش یا بارش